آپ دیکھ رہے ہیں خبر دو پہر و میں ہوں آپ کے ساتھ شانتنو ترپاٹی سیدھا آپ کو آگرہ لیے چلتے ہیں جہاں پر اکھلیش یادب اور جین چودری کی سیوکتو پریس کانفینچر میں ہی ہے اور ہم اور آپ نہیں سمجھ بھائے وہ اپنی لیے کہہ رہے تھے جنتہ سے کہہ رہے تھے کہ ہماری گرمی نکال دو ہم بھی اتراخنڈ باپس جانا چاہتے ہیں جہاں سے آئے تھے وہیں باپس جانا چاہتے ہیں اور اس بار گورکپور کی جنتہ نے تیہ کیا ہے جب چنہ ہوگا تو آپ دیکھ لینا وہاں کی جنتہ بنیادی سوالوں کو لے کر کے مددان کرے گی اور انہیں باپس بھیجے جائے گا جیسا کہ جین چودری نے کہا کہ کوئی بھی نوجوان حق بھانگنے گیا یا اپنی نوکری کے سوال کو لے کر کے گیا اس سرکار نے اپمانت کیا ہے چاہے وہ ٹی ٹی والے رہے ہیں چاہے بی ٹی سی والے رہے ہیں چاہے بی پی ایڈ والے رہے ہیں چاہے بی ایڈ والے چاہے سکھ شامل کوئی بھی نوجوان اگر گیا ہے روجگار اور نوکری اور اپنے حق کے لیے تو اس سرکار نے اس سے اپمانت کیا ہے اس وار ایک ایک یوت بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے بوت پر ہرا کر کے انہیں اعتحاسی گھاٹ بلانے جا رہا ہے اور وہ وقت کیسے بھول سکتا ہے آگرہ جس سمیں دوائی کی ضرورت تھی بستر کی ضرورت تھی آکسیزن کی ضرورت تھی یہ سرکار کچھ بھی نہیں دے پائی اور نہ جانے کتنے لوگ کی جان چلی گی اگر سرکار جاگرک ہوتی اور جنتہ کے لیے کام کرتی تو سب سے پہلے سوچنا یہیں سے آئی تھی کہ کوویٹ کے لوگ یا کوویٹ سے جن کو بیماری ہوئی ہے وہ سب سے پہلے یہیں کی گمتی میں آئے تھی لیکن اس کے باب جو سرکار کو جو تیاری کرنی چیئے تھی اسپتالوں کو جس طریق سے تیار رکھنا چاہیے تھا یہ سرکار نے نہیں کیا بجٹ کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا لیکن لوگ بھاگتے رہے وہ کوویٹ کے سمیے کی تصویریں کون بھول سکتا ہے کہ جہاں پریوار کے صدس اپنے پریوار کے صدسوں کو بچانے کے لیے دوائیاں ڈھونڈ رہے تھے مہنگی دوائیاں ملنے کی اسپتالوں میں وستر ڈھونڈ رہے تھے وستر نہیں ملنے تھے اور آکسیجن کے لیے نجانے کیا کیا کرنا پڑا ہونے اور ریمڈی سیبر جیسے انجیکشن کے لیے بھی شاید آدھکاریوں کے سامنے ڈاکٹروں کو گرگنانا پڑا تب جا کر کے ریمڈی سیبر جیسے انجیکشن ملی ہیں اور وہ تصویر کوئی نہیں بھول سکتا ہے کہ جہاں ایک پریوار دوسرے پریوار کو کیسے آکسین دے رہا تھا اور اس سے پہلے کی بھی جو تصویریں تھیں جس سمیں لوگ ڈاؤن لگا تھا سب سے پہلے ایک نوجوان یہی کا جس کی جان گئی تھی ہارٹ ایٹیک ہوا تھا وہ مرینہ کا تھا آپ کے بغل کی پردیس کا تھا ہارٹ ایٹیک ہوا چلتا چلتا آیا گھر نہیں پہنچ پایا اس کو ہارٹ ایٹیک ہو گیا کئی لوگوں کی جان گئی اس سمیں جو اپنے گھر نہیں پہنچ پائے سرکار نے نہیں مدد کی اور وہ تصویر کیسے بھوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سوٹ کس پہ لے کے جا رہی تھی اور یہاں کے جلادکاری یہاں سرکار کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا تو بچپن میں ہم نے بھی کیا ہمیں بھی لے جائے جاتا ہوں اس سمیں جتنے لوگوں کی جان گئی اگر کسی نے مدد کی تھی مزدوروں کے پریوار کی تو سماجوادی پارٹی نے ان پریواروں کی مدد کرنے کا کام کیا اور جو ہم کر سکتے تھے چاہے وہ پریس کے لوگوں یا سمیں سمیں پر اگر ایسی گھٹنا ہوئی جو مدد کر سکتے تھے ہم لوگوں نے مدد کی ہے اور لوگ ڈاؤن کا سمیں بیماری کا سمیں ہمارا کسان ہمارا نوجوان اور پورا آگرہ کا کاروبار ٹھپ ہے ورن ڈسٹک ورن پروڈیکٹ آگرہ میں تو نجانے کتنے کاروبار ہیں جتنے کتنے کام ہیں لیکن اگر ہم اس کا حساب کتاب لگائیں تو ڈبل انجن کی سرکار نے یہاں کا کاروبار ٹھپ کر دیا جو سہیوگ کرنا چاہیے تھا سرکار کو وہ سہیوگ نہیں کیا سرکار نے جتنے بھی کام آج جو دکھائی دے رہے ہیں جو بڑے کام ہیں کبھی نہ کبھی سماجوازی سرکار میں شروع تھے مجھے یاد ہے کہ جس سمیں گنگا کا پانی پینے کے لے کر کے یہاں آنا تھا سرکار بنی بنی تھی جو چاپان کے ایمبیزڈر تھے مجھ سے ملے تھے آ کر کے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم شروع نہیں کر پائے ہیں پروجیکٹ یہاں چالو ہو جائے پیسہ خرچ ہو جائے نہ جانے کتنی سرکاریں تھیں جو لانا چاہتی تھیں لیکن اس سے پہلے والی جو سرکار تھی کسی کارن اس کام کو آگے نہیں بڑھایا اگر کسی نے اس سمیں جائکہ کے پروجیکٹ کو پانی پینے کو آگرہ پہنچانے کا کام کیا تو وہ سماجوازی سرکار تھی ابھی میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ پلر بہت پہلے لگ جانے چاہیے تھے اب پلر لگ رہے ہیں میٹرو اگر کسی نے دی ہے تو سماجوازیوں نے دی ہے سماجوازی سرکار نے میٹرو بھی ہے اور جتنے کام اس سمیں دیے جا رہے تھے ابھی بھی سرکار آدھے ادھورے پورے نہیں کر پائی پتہ نہیں کیا دشمنی ہے وکاس سے ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو وکاس کو گتی نہیں دے رہے ہیں تکلیف اس میوزیم سے بھی تھی جو میوزیم آدھا ادھورہ پڑھائے مجھے یاد ہے میں میوزیم دیکھنے گیا وہاں کے میں چوکیدار سے ملاقات ہوئی وہ میں نے چوکیدار سے کہا کہ آپ نے یہ ائر کنڈیشن کیوں نہیں لگائے ہیں ملہ صاحب یہ بنا لگائے لگائے اس کی تو وارنٹی ختم ہو گئی ہے تو سوچئے جو میوزیم بننا تھا آگرہ کے اتحاس کو اور میں نے کہا کہ گنگا جبلی تہجیب کا اتحاس لے کر کے میوزیم بنے گا اگر چھت بزی سباجی مہارات جی کا یہاں پرتیمہ لگے گی تو جی جا بھائی کی بھی یہاں پر پرتیمہ لگے گی آگرہ کو ائرپورٹ مل جاتا ہے اگر ان ایسی دے دیتے یہ سرکار کے لوگ یہی بی جے پی کے لوگوں نے سماجواری سرکار میں ان ایسی نہیں دیا جس کے کارن ہرن گاؤں میں وہ ائرپورٹ بننا تھا وہ نہیں بن پایا میں تو آج بھی کہتا ہوں سماجواری سرکار بنے گی اور ان ایسی کے لئے پھر ایک بار دوبارہ اپلائی کریں گے اگر سرکار ان ایسی دے دے گی تو آگرہ کے پاس جو لگ بگ بارے اے چودہ کلومیٹر دور ہے ہیڈن گاؤں وہاں جا کر کے ایک اور ائرپورٹ بن کر کے تیار ہو جائے گا جہاں تک سڑکوں کا ہی بات ہے آگرہ لکنو ایکسپریس بھی کم سمیہ میں بنایا اور کئی موقعوں پر میں نے کہا کہ تاج گنج کو اور حضر گنج کو اگر کسی نے جوڑا ہے تو سماجواریوں نے ایک بہترین ایکسپریس بھی بنا کر کے دے دیا جو سڑک بار جہاں لگ جاتا تھا جتنی بنی سمیہ باری سرکار میں اس کے آگے نہیں بڑھ پایا ہے تو بھارتی جنگتہ پارٹی پر لگاتار حملہ بولتے ہوئے اکھلیش یادب سمازبادی پارٹی کے ادھاکش اکھلیش یادب بھاجپہ سرکار پر لگاتار حملہ بولتے ہوئے